ازرائیل حماس یوت کے بیچ گازہ کے رافہ شہر میں تباہی مچی ہوئی ہے جہاں دیکھو وہاں بم گولوں میسائل اور راکٹ حملوں کی آوازیں گونج رہی ہیں رافہ میں شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہوگا جہاں پر اسرائیلی سینہ نے حملہ نہ کیا ہو لیکن ابھی بھی اسرائیلی سینہ رافہ میں حماس کے لڑاکوں کی تلاش میں گھوم رہی ہے لیکن حماس کے لڑاکیں ان کی موت بن کر پرچھائی کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں جی ہاں یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ رافہ کے بھیتر حماس کے بھیشن حملے اس بات کی دواہی دے رہے ہیں کہ یہ تو ابھی شروعات ہوئی ہے ابھی آئی ڈی ایف کو رافہ میں بہت کچھ دیکھنا باقی ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ رافہ گازہ کے بھیتر حماس کا ایک آخری قلعہ ہے جو ابھی تک دہا نہیں ہے اور وہاں کی گھنی ناغری کا آبادی حماس کے لڑاکوں کی ڈھال بن کر کھڑی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود آئی ڈی ایف رافہ میں حماس پر بار بار وار کر رہی ہے حماس کے لڑاکیں اس کا دو گنی طاقت سے جواب بھی دے رہے ہیں دراصل حماس کی سین نشاکھا الکاسیم بریگیڈز نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے یہ ویڈیو نیٹ زریم ایکسس کا بتایا جا رہا ہے حماس کے لڑاکیں اس ویڈیو میں شورٹ رینج والے 114 ایم ام کیلیبر رجوم مسائل سے حملہ کرتے ہوئی نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ آل کاسیم نے پوروی آل جائتون میں اسرائیلی سینکو کے اوپر ایک ہیوی موٹر گولے دا گے ہیں حماس نے اس کا ایک ویڈیو بھی ریلیس کیا ہے وہی نیٹ زریم ایکسس میں تو آئی دی ایف کے کمانڈ اور کنٹرول روم پر حملہ کرنے کی ذمہ داری بھی اب حماس نے لے لی ہے وہی دوسری طرف فلسطینی اسلامی جہاد کی سین نشاکھا الکاس بریگیڈ نے بھی کریم ابو سلیم اور صوفہ ملیٹری سائٹس پر بڑے حملے کیے ہیں الکاس کا کہنا ہے کہ اس نے یہاں پر ہیوی موٹر گولوں سے حملہ کیا ہے اس کے علاوہ اسدود، اسکلان، مفلسم، نیرام اور زیرود سٹلمنٹ پر بھی راکٹ فائر کیے گئے ہیں اس کے علاوہ حماس نے ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے جس میں اس نے اسرائیل کے چار مرکاوہ ٹینکس پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے حماس کے لڑاکے ایک ویسفوٹک بناتے ہیں اور پھر اس کو چپکے سے راستے میں پڑے ایک ملبے کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی مرکاوہ ٹینک وہاں پہنچتا ہے اس بارود کو یہ لڑا کے اڑا دیتے ہیں اس حملے کے بعد نیچزری میکسز میں ہی الکوز بریگیٹ آئیڈی ایف کے کمانڈ اور کنٹرول روم پر حملہ کر دیتی ہے الکسہ بریگیٹ نے اس کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے یہ لڑاکے پہلے ایک دیوار میں چھیت کرتے ہیں اس کے بعد وہاں پر کیمرہ لگایا جاتا ہے جسے سنائپر رائیفل سے کنیکٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ لڑاکہ سنائپر سے دور کھڑے ایک اسرائیلی سینک پر فائر کر دیتا ہے موسیقی موسیقی